بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم میرا نام ساجدہ نور ہے اور میں آپ کو گوھر پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا موٹو ہے ریڈیفاننگ دا جیوگرافی آف ایڈوکیشن تھروڈیجیڈل ریسورسیس فار کسیپچول لرننگ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم گوھر ندائے اردو جماع چہارم کے سبق نمبر سولہ خیالی پلاو کی مشک کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی مشک کے جانب پیارے بچوں صفحہ نمبر 99 پر ہماری مشک کی پہلی سرگرمی ہے آؤ سمجھیں درست جملے پا صحیح اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں ماں کے مرنے کے بعد ابا نے شیخ چلی کی پروش کی غلط شیخ چلی بہت نکمہ بچا تھا درست شیخ چلی کی ماں بہت محنتی تھی اور اس کے لیے فکر مند رہتی تھی درست شیخ چلی بہت شرارتی تھا کراس جو لوگ محنت نہیں کرتے ناکام ہوتے ہیں درست اگلی سرگرمی ہے خالی جگہ پر کرے شیخ چلی بہت ڈیش تھا سوست یا چوست درست جواب ہے سوست شیخ چلی کے والد ڈیش تھے زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے درست جواب ہے فوت ہو گئے تھے شیخ چلی انڈے ڈیش کر گھر واپس آ گیا شیخ چلی انڈے ڈیش کر واپس گھر آیا بیچ کر توڑ کر درست جواب ہے توڑ کر ہماری اگلی سرگرمی ہے سوالوں کے جواب لکھیں پہلا سوال ہے شیخ چلی کے ماں باپ کیسے لوگ تھے جواب ہے شیخ چلی کے ماں باپ بہت ایماندار اور محنتی تھے اگلا سوال ہے ماں کو شیخ چلی کے متعلق کیا پریشانی تھی جواب ہے ماں کو شیخ چلی کے متعلق پریشانی تھی کہ وہ ہر وقت سوتا رہتا تھا کوئی کام دھندہ نہیں کرتا تھا امیر بننے کے ایسے ایسے منصوبے بناتا جن کی کوئی حقیقت نہ ہوتی ماں اس کے خیالی منصوبوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی ماں نے انڈے کسی لیے شیخ چلی کو دیئے تھے جواب ہے ماں نے انڈے شیخ چلی کو بازار میں بیچنے کے لیے دیئے تھے آخری سوال ہے جو لوگ صرف خیالی پلاو پکاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے جواب ہے جو لوگ صرف خیالی پلاو پکاتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا وہ صرف نقصان اٹھاتے ہیں پیارے بچو ہماری اگلی سرگرمی ہے شیخ چلی کی کوئی اور کہانی ایک دوسرے کو سنائیں آپ نے کوئی کہانی شیخ چلی کے بارے میں پڑھی ہوگی تو وہ آپ نے اپنے دوستوں کو سنانی ہے مثال کے طور پر میں نے ایک کہانی شیخ چلی کے بارے میں پڑھی تھی تو آئیے میں آپ کو سناتی ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ چلی کی ماں بیمار ہو گئی شیخ چلی کیونکہ کچھ کرتے نہیں تھے اس لیے ماں بیٹے کو رات کا فاقہ کرنا پڑا اگلے دن ماں نے کہا کہ اب تم کچھ کام کرو جنگل سے لکڑیاں کٹ کر لاؤ اور بیچ کر بیچو تاکہ ہماری گزر اوقات ہو سکے شیخ چلی نے جنگل کی راہ لی جو بھی درخت اس کے راستے میں آتا اس سے پوچھتا میں تجھے کٹ لوں یا نہیں کسی درخت نے بھی جواب نہیں دیا کیونکہ درخت تو جواب دے ہی نہیں سکتا تھا شام ہونے کو تھی شیخ چلی گھر واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک درخت نظر آیا اس کے پاس جا کر بولا میں تجھے کٹ لوں درخت بولا ہاں کٹ لے مگر ایک نصیحت کرتا ہوں میری لکڑی سے ایک پلنگ بنا کر بادشاہ کے درمار میں لے جانا اگر بادشاہ کیمت پوچھے تو کہنا پہلے ایک دو راتیں اس پر سوئے پھر اگر مناسب سمجھے تو خریدے شیخ چلی نے ایسا ہی کیا بادشاہ حیران ہوا شیخ چلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھا دیا جائے آدھی رات کا وقت آیا تو پلنگ کا ایک پایا بولا آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے دوسرے نے کہا وہ کیسے جنہیں جواب دیا تیسرا بولا بادشاہ کے جوتے میں کالا سانپ ہے چوتھے نے کہا بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے بادشاہ نے ایسا ہی کیا اس طرح اس کی جان بچ گئی دوسری رات پائیوں نے پھر باتیں شروع کی ایک بولا میں کچھ خبریں لاتا ہوں جب وہ واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کے خلاف سازش ہو رہی ہے دوسرا خبر لیا کہ وزیر بادشاہ کی حکومت ختم کرنا چاہتا ہے تیسرا خبر لیا کہ بادشاہ کی بیوی وزیر سے ملی ہوئی ہے اور چوتھا خبر لیا صبح جو دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا جائے گا اس میں زہر ملا ہوگا بادشاہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا صبح اس نے دودھ بلی کو پلا دیا جسے بلی مر گئی بادشاہ کوئی سازش کا یقین ہو گیا اس نے وزیر اور بیوی کو محل سے نکال دیا اور شیخ چلی کو بہت سا انعام دیا اس طرح شیخ چلی اور اس کی ماں کی زندگی آرام سے گزرنے لگی پیارے بچو یہ شیخ چلی کی حقیقی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ بھی شیخ چلی کا دیکھا ہوا ایک خواب ہی ہے جو اس نے جنگل میں لکڑیاں کاتنے کی بجائے کسی درست کے نیچے بیٹھ کر دیکھا تھا تو پیارے بچو آئیے اگلی سرگرمی ہے ہماری اس کی طرف چلتے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں جانا چاہتے ہیں اپنی امی سے اجازت کس طرح سے لیے آپ نے اپنے دوستوں کو بتائیں پیارے دوستوں میں آپ لوگوں کے ساتھ پارک میں جانا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے اپنی امی سے اجازت لینا ہوگی میں اپنی امی کے پاس جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارک کی سیر کے لیے جا رہا ہوں وہاں سے واپسی پر ہمیں دیر ہو جائے گی کیونکہ پارک کی سیر کے ساتھ ساتھ ہم نے رات کا کھانا بھی وہیں کھانا ہے کھانا کھاتے وقت تھوڑا بہت وقت تو لگے گا اور اس طرح ہمیں دیر ہو جائے گی ماں جی مجھے جانے کی اجازت دے دیں ہم سب دوست وہاں پر کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کریں گے پیارے بچوں امید ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اپنی مشک کو دہرانا مت بھولیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے تاپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ